اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم نائن پارٹ ٹو پارٹ تھری کے سلسلے میں ایزی اپروچ ٹو میٹس کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہیں لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے ڈیفرنٹ ٹرگنومیٹرک ریشوز کو فائنٹ کرنا سیکھا یعنی اگر ہمیں کوئی ایک ویلیو جو ہے وہ سائن کاؤز ٹین سیکنٹ کو سیکنٹ ان میں سے کوئی ایک ریشو اگیون دے دی جائے تو کس طرح سے ہم اس کی مدد سے بکیا جو ہمارے ریمیننگ ٹرگنومیٹرک ریشوز کو کس طرح سے فائنٹ کرتے ہیں آج اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے ان کی تھوڑی اپلیکیشن دیکھیں گے کہ اگر آپ کو ایک ویلیو دے کے کسی فارم لے کی کسی ایکسپریشن کی ویلیو آپ سے پوچھ لی جائے تو کس طرح آپ فائنٹ کریں گے جی تو بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر ہی طرف دیکھیں جی ہمارے پاس question number 5 ہے وہ question یہ ہے کہ if cot theta is equal to positive 15 by 8 and the terminal arm of the angle is not in quadrant first find the values of cos theta and cosecant theta question یہ ہے کہ cot theta کی value 15 by 8 اور ساتھ یہ بتا دیا کہ terminal arm of the angle is not in quadrant 1 یعنی cot کی value بھی positive ہے اور angle بھی first quadrant میں لائی نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب ہے third میں لائی کرے گا کیوں وجہ اس کی کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس cot یا ten دونوں کی قیمت positive ہوتی ہے یا first یا third quadrant میں first کے بارے میں اس نے بتا دیا کہ first میں نہیں ہے تو it means کہ پھر آپ کے پاس جو cot theta ہوگا یعنی theta جو ہوگا that will lie in the third quadrant ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ clear ہوگیا third quadrant اور یاد رکھئے گا اب جب ہم values لکھیں گے values کو آگے لے کے چلے گے تو third quadrant میں cot اور ten positive ہے اس کے علاوہ جو بھی value ہم اور لکھیں گے یہاں ہم سے پوچھی ہے cos theta اور cosecant theta تو یہ دونوں values میں negative آئیں گی یعنی جب ہم ان کی values کو لکھیں گے تو ہم negative sign ضرور use کریں گے جی تو ten theta ہے ہمارے پاس 8 by 15 کیونکہ cot theta 15 by 8 ہے اس کا جو ریسی بروکل ہوگا وہ آپ کے پاس ten theta ہوگا تو ten theta پھر ہو جائے گا 8 by 15 اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پتا ہے کہ ten theta جو ہے یہ perpendicular over hypotenuse ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس perpendicular a ہے hypotenuse b ہے تو اس کا مطلب ten theta جو ہے وہ اس question کے مطابق diagram کے مطابق a by b ہوگا تو اب آپ کے پاس a کی value 8 ہو جائے گی b کی value جو ہے وہ 15 ہو جائے گی اب third hypotenuse رہ گیا اس کو find کرنا ہے تو جیسا کہ ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ پائتھا گورس theorem جو ہے وہ کہتا ہے کہ hypotenuse scale is equal to perpendicular scale plus base scale تو یہاں اب ہمارے پاس c scale جو ہے یہ برابر ہوگا a scale plus b scale a کی value ہم 8 substitute کریں گے b کی value 15 لگائیں گے ہم نے ان کو solve کیا تو c scale کی value آگئی آپ کے پاس 289 c چاہیے تو اب دونوں طرف ہم scale room لیں گے c scale کا scale room c آ جائے گا اور 289 کا scale room 17 آ جائے گا جب ہمارے پاس third side b یعنی کہ hypotenuse بھی آ گیا تو اب ہم cause theta کی value کو اگر دیکھیں تو وہ ہوتی ہے base over hypotenuse b over c اور چونکہ quadrant third ہے تو 7 minus کی sign بھی آگئی گی تو اس کی value ہو جائے گی 15 by 17 اب sin theta ہمارے پاس ہوتا ہے امود بٹا بطر یعنی perpendicular over hypotenuse تو چونکہ second اس کا مطلب ہے cosecant اس کا ایسی کروکل ہو جائے گا یہ ہو جائے گا hypotenuse over perpendicular یعنی c by a لیکن چونکہ quadrant third ہے third میں cosecant یا sine دونوں negative ہوتے ہیں تو 7 minus کی علامت بھی آئے گی so cosecant theta کی value ہمارے پاس آگئی minus 17 by 8 جی تو سٹوڈنس یہ تھا ہمارا question number 5 اب next question number 6 یہ اس دفعہ 2022 کے paper میں میں paper mark کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ یہ کسی ایک question کسی ایک بورڈ کے paper میں موجود تھا یعنی اس کا مطلب ہے یہ اس دفعہ کہا جو پنجاب بورڈ کا paper تھا ہم میں سے کسی ایک paper میں یہ question موجود تھا اور یہ بہت ہی اچھا اور important question ہے اس لئے اس کو ذرا اور دھیان سے آپ نے کرنا ہے جی تو اس question یہ ہے کہ if cosecant theta is equal to m square plus 1 over 2m and m is positive greater than zero یعنی ہم کی value positive ہے جو یہاں use ہوا ہے اور theta کے بارے میں students بتایا گیا ہے دیکھیں اس کو less than greater than کی فارم میں تو اس کو پڑھنا کیسے ہے کہ دیکھیں یہ theta ہے یہ theta بڑا ہے theta چھوٹا ہے 5x2 سے اور صفر سے دیکھیں 5x2 تو چکر قوارڈن پہلا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اس question میں جو theta given ہے یہ first قوارڈن میں ہے ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب ہے ساری values positive sign کے ساتھ آئیں گی تو اب question بھی یہ ہی ہے find the values of remaining trigonometric ratios دیکھیں sin theta 2m over m square plus 1 اور اگر ہم right triangle کے نکتہ نظر سے دیکھیں تو sin theta جو ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse یعنی a over c دیا ہوا ہے 2m over m square plus 1 it means جو a ہے وہ 2m ہوگا اور جو c ہے وہ m square plus 1 ہوگا اس کے بعد اب third side یعنی کہ اگر ہم نے b find کرنا ہے تو پائتھا گورس theorem جو ہے وہ کہتا ہے کہ hypotenuse square is equal to perpendicular square plus b square یعنی c square is equal to a square plus b square یہاں سے b چاہیے b square کا expression لہذا کر لیں تو آپ کے پاس a square کو دوسری طرف لے جانے پر b square آ جائے گا c square minus a square ابھی c کی value substitute کی a کی value substitute کی اس کا square خوندی ہے a plus b whole square کے فارمولا سے یعنی a square plus b square plus 2ab m square کا square لیں گے تو وہ m power 4 ہوگا plus 1 کا square نہیں ہوگا plus 2ab کریں گے تو وہ 2 into m square into 1 تو ہو جائے گا 2m square minus اس کا square کھولے گے 4m square تو یہ plus کا 2m square ہے minus 4m square ہے یہاں پر آپ کے پاس calculation کے بعد minus 2m square آ جائے گا اور اب یہ جو ہے یہ m square minus 1 whole square ہے ٹھیک ہے جی تو آپ دونوں طرف square کھولیں گے تو b will be equal to mod of m square minus 1 سٹوڈنٹس چونکہ square root کی value plus و minus دونوں آتی ہے تو ان کو ensure کرنے کے لیے ہم یہاں mod use کریں گے یعنی b is equal to mod of m square minus 1 اس کے بعد اب چونکہ first quarter values تو ساری positive ہوں گی اور cos theta ہوتا ہے base over hypoteness یعنی b by c b کی value لگائی c کی value لگائی تو cos theta آ گیا ہمارے پاس 10 theta ہوتا ہے perpendicular over base یعنی یہاں پہ diagram کے مطابق a by b ہوگا a کی value substitute کی b کی value substitute کی تو 10 theta ہمارے پاس یہ آ گیا quad theta is reciprocal of 10 theta so just اس کا reciprocal کیا تو quad theta آ گیا اور cos theta کا reciprocal secret theta ہوتا ہے so cos theta کا ہم نے جو ہے وہ reciprocal کیا تو ہمارے پاس value of secret theta آ گئی m square plus 1 over m square minus 1 g students question number 7 if tan theta is equal to 1 over square root of 7 and the terminal arm of angle is not in third quadrant find the values of ڈیٹا یعنی value of find کنی کو سیکر سکر 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 quadrant 3rd رہی ہے اور 10 theta positive ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ first quadrant ہوگا کیونکہ جو ہے sorry 10 theta جو آپ کا ہے یہ positive ہوتا ہے یا first میں یا third میں اب وہ کہتا ہے third نہیں ہے جس کا مطلب ہے یہاں theta will be lying in third first quadrant very wrong nes sequence keta minus sequence keta over consequence keta plus sequence keta keta to ab kose keta 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 ایک ایسے expression میں 10 اور kota آئے کیونکہ یہاں سے 10 بھی مل رہا ہے 1 over 7 اور kota بھی 7 ملے اس کا ایسی protocol کر کے تو ہمیں پتا ہے کو secret square theta 1 plus square theta minus sign secret square theta 1 plus 10 square theta یہ دونوں کی values put دیں اوپر بھی اور نیچے دیں اب اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس کے بعد 1 plus square theta اور یہ bracket ٹائی minus سے اندر درد دے دی یہ آپ کے پاس ہو گیا minus 1 minus 10 square theta اور نیچے آپ کے پاس 1 plus 1 2 plus square theta plus 10 square theta 1 سے 1 cancel ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس اوپر آجائے گا core square theta minus 10 square theta نیچے ہو جائے گا 2 plus core square theta plus 10 square theta ابھی core theta کی value جو ہے وہ یہاں سے ہم حاصل کریں گے سکیر root 7 تو core theta کی جگہ سکیر root 7 آگیا 10 theta کی جگہ 1 square 7 آگیا اور اسی طرح سے نیچے بھی آپ core theta کی جگہ square root 7 اور 10 theta کی جگہ 1 over square root 7 پٹ کریں گے تو یہ square root cancel ہو جائے گا یہاں سے بھی تو اوپر آگیا 7 minus 1 over 7 نیچے بھی square root cancel ہو گیا یہ آگیا 2 plus 7 plus 1 over 7 تو یہ 2 plus 7 9 ہو جائے گا اب تو یہ آپ کے پاس simplify کر کے final answer 3 by 4 اس کے بعد last question 8 اس میں دیا ہوا ہے if core theta is equal to 5 by 2 and the terminal arm of the angle is in first quadrant find the values of 3 sin theta plus 4 cos theta over cos theta minus sin theta اب یہاں پہ آپ given دیا ہے core theta 5 by 2 اور cos theta cos theta over sin theta تو اگر ہم ان دونوں کو compare تو cos theta کی value 5 آجائے sin theta 2 آجائے جو value ہم find کرنی ہے جس formula sin theta کی جگہ ہم substitute chute کرنے cos theta جگہ 5 تو آپ کے پاس اوپر آجائے 26 نیچے آجائے 3 تو اس طرح سے آجائے آجائے 26 by 3 جی تو سٹوڈرز یہ تھا ہمارا آج کا lecture 9.2 exercise کے last 4 questions اس طرح ہماری 9.2 exercise بھی complete ہو گئی تو آپ کو کی جی گا کوئی دوستوں تک share کریں اور چینل easy approach to maths اس کو subscribe کریں اپنے next lecture تک کے لیے اللہ حافظ